تینکیو سر جو سارا عشرہ ہے یہ گزارنا چاہیے ویسے تو سارا سارا مہینہ ہی مغفرت کا ہے اور سارا سال ہی اللہ تعالیٰ کے مغفرت دروازے کھلے رہتے ہیں ہم یہ پڑھیں گے ابھی اس حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حدیث آ جائے گی اس حوالے سے کہ کب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں کب تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے لیکن اب جو ہے نا یہ سمندر جو ہے نا اب یہ سمندر جو ہے موجوں میں ہے اور صحیح اس میں جو ہے نا دروازے کھلے ہیں استغفار کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ احادیث سنیں گے آپ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اپنے گناہوں کو دیکھ کے شاید نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں یا شاید آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں ایک طرح سے ایک سائیڈ سے ایک پہلو سے تو آپ یہ حدیث دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رسول کا دامن رحمت جو ہے وہ کتنا وسی ہے اور اس کی جو چادر رحمت ہے وہ اس کے غزب پہ کتنی زیادہ وسی ہے وہ یہ سارے جتنی بھی ان کے صفات ہیں اس پہ جو صفت رحمان و رحیم ہے وہ سب پہ غالب ہے یہ ذرا حدیث ملاحظہ فرمائیے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لبن آدم خطاؤن بس یہ اعلان فرما دیا ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان خطاکار ہے اہل سانت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں معصوم صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں اور جو اس کے بعد ہیں صحابہ ہیں اہل بیت ہیں یا تابعین ہے تبہ تابعین ہے یا اولیاء اللہ ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ہوتے ہیں اپنی عبادات اپنے ذکر اثکار اپنے وظائف کی وجہ سے مسلسل وہ محفوظ رہتے ہیں یہ جو شیطان کے ہوتے ہیں یا نفس کی چالے ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں تو یہ کل ابن آدم خطا ان کا جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان خطاکار ہو سکتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن کیا فرمایا آپ نے وَخَيْرُ الْخَطَّعِينَ أَتَّوَّابُونَ لیکن اچھے خطاکار اور بہتر خطاکار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں جو توبہ کریں بس اور آپ نے دو لفظوں میں فرما دیا دل کی تسلی کے لئے کہ جو ندامت ہے شرمندگی ہے اپنی خطا پہ وہیں تو توبہ ہے آپ نے فرما دیا اب یہ بلکل چھوٹی حدیث ہے آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے عربی میں اسی طرح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو توبہ گار ہوتا ہے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے گناہ سے سچے دل سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ ایسے ہے اللہ کے ہاں دیکھا آپ نے کوئی وہ گناہگار ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے جب توبہ کرنے اس نے پورا نہیں اسی پہ ایک حدیثی پاک ہے بہت سناتا ہوں آپ کو یہ بہت پیاری حدیث ہیں دو چارہ حدیث ہیں بڑی زبردست قسم کی سنیے گا درہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا جس نے اپنے آپ کو ظلمت گناہ میں ڈالا ہوا تھا تو جب اس کے موت کا وقت آیا اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر اس کے بعد مجھے پیس دینا پیس دینا میرے جسم کو پھر مجھے ہوا میں چھوڑ دینا ہوا میں چھوڑ دینا تاکہ میں کیا کروں کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی جو میرا رب ہے وہ مجھ پہ قادر آیا یعنی اگر میں اس کے سامنے گیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے مجھ سے پہلے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا تو مجھے اس کے شدید عذاب کا خوف ہے مجھے ایسا جلا دینا مجھے بس راک بنا دینا اور میری راک کو جو ہے وہ اس ہوا میں چھوڑ دینا پہاڑوں پہ چڑھ کے اچھا جب وہ فود ہو گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا جیسے ہی اس نے وسیعت کی تھی اب آپ یاد رکھے گا یہ بھی شریح مسئلہ آیا تو نہیں آج شریح مسائل ہی چل رہے ہیں میں سے بہت زیادے تو یہ بھی شریح مسئلہ یاد رکھے اگر کوئی وسیعت کرے اور وہ وسیعت جو ہے والد گرامی ہے جی وہ فلاں رشتدار ہیں تو کہا ہے کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئے میرے جنازے میں وہ نہ آئے اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کو اگر وہ آتا ہے جنازے میں تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کو نہیں اپنے روکنا اس طرح بہت سارے جینا وہ غیر شریعی قسم کے جو ہے وہ وسیعت جو ہے لوگ کر جاتے ہیں تو آپ نے غیر شریع انسیتوں کو پورا نہیں کرنا اب جیسے یہاں پہ ہے کہ جلا دینا مجھے تو انہوں نے ایسا ہی کیا یہ وہ پرانی باتیں رسول اللہ صاحب بتا رہے ہیں پچھلی امتوں کے بتا رہے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اب دیکھیں فَقَالَ اِجْمَعِ مَا فِيْكَ مِنْهُ اس آدمی کا کوئی بھی ذرہ کوئی بھی جسم کا کوئی بھی ذرہ کوئی بھی عوضف تمہارے پاس ہو زمین تو اس کو جمع کر لو فَفَعَلَت تو زمین نے ایسا ہی کیا اور اس کو جمع کر دیا فَإِذَاهُ وَقَائِمًا تو وہ یک دم سے کھڑا ہو گیا اس کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فَقَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَعْتَ یہ جو تم نے کیا ہے یہ کس چیز نے تمہیں اس پہ عبارا کہ تو ایسے کرے اپنے ساتھ قَالَ يَا رَبِّ خَشْيَتُك یہ دیکھیں بہت کم اس نے الفاظ استعمال کیا ہے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے خَشْيَتُك اے میرے رب تمہارا خوف تمہاری خشیت اس نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا اَوَقَالَ مَخَافَتُك یا رَبِّ یا اس نے یہ کہا کہ تمہارا خوف اے میرے مولا اے میرے رب فَغَفَرَ لَهُ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ در رہا تھا اللہ تعالیٰ سے اچھا اسی پہ نا یہ دوسرا ایک دوسری حدیث سنے گا اسی طرح کی منافروز حدیثیں پاتھ اَنْ عَبِ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آپ نے فرمایا مَن تَابَ قَبْلَ عَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا جو شخص مغرب سے سورج تلو ہونے تک یعنی قیامت بپا ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعْلَىٰ اس کی توبہ قبول فرمالے گا یہ مسلم شریف کی اور مناسائی شریف کی حدیثیں پاتھ ہیں اب یہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی صحیح حدیث ہے اور اس میں کیا فرمایا ٹائم کیا دیا ہے کہ قیامت تک جو کوئی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس تک توبہ اس کی قبول کرے گا یہ ٹائم دیا ہے اور اس دوسرے حدیث میں دیکھیں جو کہ مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُوا تَوْبَةَ الْعَبْدِ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ جب تک اس کو غرغرا نہ آئے یعنی کہ وہ جو نزع کا عالم ہوتا ہے کیا تک جمالکہ ہے یعنی جب تک وہ حالتِ نزع میں مبتلا نہ ہوا اس وقت تک اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی روح اس وقت تک جو ہے اس کے پاس توبہ کا ٹائم ہے لیکن یہ عشرہ جو ہے نا یہ بہترین ہے ہمیں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا اللہ اکبر یہ دیکھیں حضرت ابو سعید ان الخضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ شیطان نے اللہ تعالی سے کہا وَعِزَّتِك مجھے تمہاری عزت کی قسم لَا أَبْرَحُ اُغْبِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ عَرْوَاحُهُمْ فِي اَجْسَادِهِمْ شیطان نے کہا مجھے تمہاری عزت کی قسم اے میرے رب کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہیں اللہ پاک نے کیا فرمایا فَقَالَ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ کیا لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ میں ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا مَسْتَغْفَرُونِ جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے مجھے اپنی قسم کہ میں ان کی توبہ جو ہے قبول کرتا رہوں گا میں ان کو بخشتا رہوں گا اب دونوں کی قسم ہیں دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درہ سنیے گا حضرت مسلم کی جنہیں یہ روایت ہے مسلم امام احمد کی بھی ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُسْنِبُو اگر تم گناہ نہیں کروگے لَزَحَبَ اللَّهُ بِكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا تمہیں لے جائے گا یہاں سے اس زمین سے لے جائے گا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ اور ایک ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ جو کی گناہ بھی کرتے رہیں گے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے مانگتے رہیں گے استغفار کریں گے فَيَغَفِرُ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا رہے گا ان کو بخشتا رہے گا ایسی قوم کہ وہ اپنے نیکیوں کے ساتھ گناہ کرتے رہیں گے اور پھر استغفار پڑتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کی تفسیر ہیں یہ حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں استغفار پڑھوں گا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّنْ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر غم سے نجات وَمِنْ كُلِّ دُوِقٍ مَخْرَجًا اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ الْاِحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمہ میں بھی نہ ہو یہ تین وعدے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جو استغفار پڑھے گا یہ حصد نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ہے سور نوح میں وہیں یہ استغفار کی باتیں ہیں استغفار سے کیا کیا ہوتا ہے بارشے ہوتی ہے رزق آتا ہے اور اسے اولاد ہوتی ہے تیسرا ہر تنگی سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا اور تیسرا فرمایا کہ اس کو رزق میں اتنی وسط آئے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگیا کہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس یہ تین وعدے فرمایا ہے اس حدیث پاتھ میں اچھا میں ذرا ایک اور کو قلوبی جاتا ہوں کہ یہ میں دو حدیث میں نے چھوڑ دی وہ کسی وجہ سے چھوڑی ہوں یہاں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلْقُلُوبِ صُدَعَ یہ جو دل ہوتے ہیں ان دلوں کے لیے بھی ایک زنگ ہے کا صُدَعِ النُحَاسِ جیسے کہ یہ جو ہوتے ہیں جو پیتل ہوتے ہیں یا جو لوہا ہوتا ہے اس کا زنگ ہوتا ہے وَجِلَاؤُهَا الْاِسْتِغْفَارِ اور اس کی جو پولش ہے وہ استغفار ہے اگر اپنے دل کے زنگ کو دونا چاہتے ہو دلوں کے داغ وہ جو داغ لگ جاتا ہے وہ دونا چاہتے ہو صاف کرنا چاہتے ہو تو استغفار پڑو بس استغفار یہیں ایک طریقہ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ مسلمان جب بناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے داغ لگ جاتا ہے اور وہ اگر استغفار کر لے اِنَّا لِلْعِنَّا لِلْمُؤْمِنَا اِذَا اَزْنَبَ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ اور اس نے گناہ چھوڑ دیا اور استغفار پڑھا تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے اس کو پولش کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا جائے تو اس کا دل پہ نکتے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دل کو غلاف میں آ جاتا ہے انہیں پیٹ لیتے ہیں سارا دل کالا ہو جاتا ہے فَزَالِكَ الرَّانَ تو یہ ہے ران اَلَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِهِ یہ وہ ران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کَلَّا بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَكْسِبُونَ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ کیا ہے دلوں میں زنگ لگنے پہ جو ہے دلیل ہے قرآن بھی اور حدیث بھی اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا دیا دیکھو اگر جو زنگ لگنا ہے وہ جو دلوں کا زنگ داگ ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن اس کا علاج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھیں نا علاج رسول اللہ دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے وہ بس اللہ اکبر بخشش کی طلب رکھیں تو اسی سے جو ہے نا اس کا دل صاف ہو جائے گا بالکل صاف ہو جائے گا اللہ اکبر اچھا میں چارت ہے ویسے یہ ہم نے کچھ تسبیحات پڑھنی تھی اس کے بعد تسبیحات آ رہی ہیں اور اسی مہینے کے حوالے سے تو وہ بھی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن چلے انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کل پڑھیں گے لیکن یہ ساتھ میں کچھ اور بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ سلامت رہیں حباب بہت شکریہ بندوں نے لگا ہے تو ہم چلے انشاءاللہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے مزید انشاءاللہ 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 اپنے کوئی سوال ہو تو حباب آپ نے گروپ میں کر دیا اگر انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی ہوں سے کیا انشاءاللہ سلامت رہیں جی ماشرل 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 واضری صاحب میں نے وہ پوست کر دی ہے آپ دیکھ لیے گا اور اس کا جواب گروپ میں دے دیجئے ایک میر بنے سلام علیکم جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم